لاہور ہائی کورٹ کے ایک جائزہ بورڈ نے پنجاب کے محکمہ داخلہ کے جانب سے قلدم تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ ساد حسین رزوی کی نظربندی میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے جس سے ان کی رہائی کی راہ ہموار ہو گئی ہے تاہم لبائک والوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کے جانب سے ان کے قائد کو کسی نئے مقدمے میں نامزد کر کے ان کی رہائی کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی یاد رہے کہ دو جولائی کو پنجاب کے محکمہ داخلہ کی درخواست مسترد کرنے سے مطالق فیصلی کا اعلان لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس صداقت علی خان پر مشتمل سبائی جائزہ بورڈ نے بند کمرے کی سماعت کے دوران کیا جہاں محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ حافظ ساد حسین رزوی کی نظربندی میں توسیع کے مطالبے کی درخواست پر سماعت کی گئی ساد حسین رزوی کو بارہ اپرل کو گرفتار کیا گیا تھا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے اکسایا تھا کیونکہ حکومت فرانسیسی صفیر کو ملک سے نکالنے کے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ چکی ہے اس سے قبل فرانس میں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستخانہ خاکوں کی اشاد کے بعد تحریک لبائک حکومت پاکستان پر فرانسیسی صفیر کو ملک بدل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی کیونکہ فرانس کے صدر مخوان کی جانب سے ان گستخانہ خاکوں کی اشاد کی خلنگ خلہ حمایت کی گئی تھی یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں تحریک لبائک پاکستان اور حکومت کے معاوین تہپ آنے والے معاہدے کو مدنظر رکھتے ہوئے اپرل میں قومی سمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تھا تاکہ اس معاملے کو تین ماہ میں تہک کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی رائے لی جا سکے سولہ فروی کی ڈیڈلائن قریب آتے دیکھ کر حکومت نے معاہدے پر عملداری پر معذوری ظاہر کرتے ہوئے تحریک لبائک سے مزید وقت طلب کیا تھا اس کے بعد تحریک لبائک پاکستان نے اپنے احتجاج اڑھائی مہینے کے لیے یعنی 20 اپریل تک موقع کر دیا تھا ڈیڈلائن کے اقتدام سے ایک ہفتہ قبل حافظ سعید حسین رزوی نے ایک ویڈیو پیغام میں تحریک لبائک کے کارکنان سے کہا کہ اگر حکومت ڈیڈلائن کو پورا کرنے میں ناکام رہی تو وہ لانگ مارچ کے لیے تیار رہیں تحریک لبائک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورا نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ 20 اپریل بروز منگل تک اگر حکومت پاکستان نے اس معاہدے پر عمل درامت نہ کیا تو رات بارہ بج کر ایک منٹ پر قبلہ امیر المجاہدین کے مزار اقدس سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ کا آغاز کیا جائے گا اس پیغام کے بعد حکومت نے 12 اپریل کے روز حافظ سعید ریزوی کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا تھا یاد رہے کہ لاہور کے واحدت روڈ پر دو پہر دو بجے کے قریب پولیس نے سعید حسین ریزوی کو ایک جنازے میں شرکت کے بعد واپسی کے دوران گرفتار کیا تھا جس کے نتیجے میں مشتل مظاہرین کے جانب سے ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اگلے ہی دن پولیس نے تحریک لبائک کے سربراہ کے خلاف انصداد دہشتگردی ایک کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی تھی اور مقدمے کے اندراج کے چند گھنٹوں کے اندر ہی مظاہرین لاہور میں سڑکوں پر نکل آئے اور متعدد مقامات پر جیٹری روڈ بلوک کر دیا تھا اس کے بعد ملک پر میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں اور دھرنے کے بعد حکومت نے تحریک لبائک کو قلعدم قرار دینے کا اعلان کیا اور نقص امن کے خطرے کے پیش نظر تحریک لبائک کے سربراہ حافظ ساد حسین رزوی کو حراست میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا دو جولائی سن دوہزار اکیس کے روز جب ساد رزوی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو پولیس کی بھاری نفری لاہور ہائی کورٹ کے داخلی اور خارجی گیٹ پر موجود تھی عدالت کے اہاتے میں داخلے پر پابندی آئی تھی تحریک لبائک کے مظاہرین پولیس وین سے اترتے ہی اپنے سربراہ کے حق میں نارے بازی کرتے ہوئے پھولوں کی پتھیاں نچھاور کی ساد رزوی کے وکیل ایڈووکیٹ برحان معظم ملک نے سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ اب بھی نظر بندی کے پانچ سے سات دن باقی ہیں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آیا زمانت کے لیے درخواست دی جائے گی تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ نوے روزہ تحفیل کا دورانیاں ختم ہونے کے بعد پولیس ساد حسین رزوی کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرتی ہے یا نہیں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ جنہوں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ساد رزوی کی رہائی کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد گزشتہ ماہ سپریم کورٹ پہ بھی ایک درخواست دائر کی جا چکی ہے یہ درخواست ساد رزوی کے چچا امیر حسین نے برحان معظم ملک ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی ہے درخواست میں پنجاب حکومت ڈیپیٹی کمیشنر لاہور اور سی سی پیو لاہور کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ساد رزوی کی نظربندی کے خلاف درخواست خارج کرنا خلاف قانون فیصلہ ہے ساد حسین رزوی کے خلاف کوئی مواد ریکارڈ پر موجود نہیں درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ہنگاموں کے داران پولیس کے ہاتھوں تحریک لبائک پاکستان کے چھبیس ورکر شہید اور چار سو پچاس زخمی ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے قانونی تقاضے پورے کیا بغیر چوبیس مئی کو ساد رزوی کی نظربندی کے خلاف درخواست خارج کی ساد رزوی کے چچا امیر حسین کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس صدا کی گئی ہے کہ ساد رزوی کی نظربندی کل ادم قرار دے کر جیل سے فوری رہائی کا حکم دیا جائے درخواست گزار امیر حسین نے موقف اکتیار کیا کہ کورٹ لکپجیل لاہور کے سپریٹیننٹ اور تھانا نوہ کورٹ کے ایسیچو نے ساد رزوی کے بنیادی حقوق کی خلاف وردی کی ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حافظ ساد رزوی کے رہائی سے متعلق سپریم کورٹ کی سمات انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب تحریک لبائک پر سے دست شفقت اٹھا لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جائزہ بورڈ کی جانب سے ساد رزوی کے نظر بندی میں توسیع نہ کرنے کے فیصلے کے بعد حکومت انہیں کسی نئے کیس میں گرفتار کرتی ہے یا پھر رہا کر دیتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا